جنات کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال قبل جنات کی تخلیق ہوئی تھی جنات میں نیک و بد دونوں اقسام ہوتی ہیں جنات میں نیک بزرگ بھی ہوتے ہیں اور کئی شیطان بھی ہوتے ہیں انہی میں سے ایک شیطان ابلیس ہے جو کہ انسانوں کی نفرت میں اندہ ہو گیا تھا اور انہیں بہکانے کے لئے قیامت تک کی محلت مانگ لی بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنات کے گیارہ گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو کسی گھر یا مکان میں رہتے ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو ڈراتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوگا جہاں یہ موجود ہوتے ہیں اور ہماری زبان میں اس علاقے یا اس جدہ کو آسیب زدہ کہا جاتا ہے دوسرا گروہ انسانوں کو کسی نہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں یا پھر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اسے مفلوج بنا دیتے ہیں اور ان پر بری طرح مسلط ہو کر ان کی صحت خراب کر دیتے ہیں تیسرا گروہ اس گروہ میں شامل جنات اکثر کبرستانوں یا اس کے گدو نوا میں اپنا بسیرہ کرتے ہیں یہ جنات کئی انسانوں کی زندگی میں رہنے والوں کے طبعی یا ہمزاد ہوتے ہیں ہندووں میں یہ عقیدہ بکسرت پایا جاتا ہے کہ مرنے والے کی روح اس کے عزیزوں اکارب پر مسلط ہو جاتی ہے اس لیے یہ لوگ جب کبھی مردے کو جلانے کے لیے مرگھٹ پر جاتے ہیں تو اپنا حلیہ اور لباس تبدیل کر کے جاتے ہیں اور اس قدر موبالغہ کرتے ہیں کہ اپنا سر داری اور موچھے تک مڑوا دیتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ان کے عزیز کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے ہندووں میں یہ بھی رواج ہے کہ جب مردے کو جلاتے ہیں تو اس کی کھوپڑی جب تڑاک سے پھٹتی ہے تو جتنے ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب اُڑتے پاؤں اپنے گھروں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش کے وقت سے اس کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات وہ مرنے والے کے ساتھ کسی عزیز یا رشتدار پر مسلط ہو جاتا ہے لیکن اسلام میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ خود ساختہ باتیں ہیں جو ہندووں نے اپنا رکھی ہیں چوتھا گروہ شیعتین اور جنوں کا یہ گروہ بچھر خانوں اور مذبہ گاہوں کے آس پاس مرلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں مغیرہ سے اپنے خوراک حاصل کرتا ہے پانچوان گروہ جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں گھومتا رہتا ہے اور چکر لگاتا ہے اسی گروہ کے جنات نے حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائی رہتے تھے اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں بھی اٹھ سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ تبت کے علاقہ میں اس قسم کے عامل پائی جاتے ہیں چھٹا گروہ شیعتین کا یہ گروہ اگر کسی انسان پر مسلکت ہو جائے تو یہ مریض انگارے کھاتا ہے اور شولے نگلتا ہے اس گروہ کے عامل لوگ آگ سے کھیرتے ہیں اور آگ میں گھس جاتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں ساتھوان گروہ اس گروہ کے جنات جنگلوں باغوں درختوں کھیتوں اور جھاڑیوں پر بسیرہ کرتے ہیں اس گروہ کے جننوں بھوتوں مختلف شکلوں اور سورتوں میں دکھائی دیتے ہیں ان میں سے باز بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور باز بہت کووی حیکل اور بھیانت شکل کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگی سرخ سبز وردیوں میں ملبوس رہتے ہیں جو لوگ جنگل سے لکڑیاں یا درخت کارتے ہیں ان پر اکثر یہ غالب آ جاتے ہیں آرٹفان گروہ یہ جنات اور شیعتین کا ایسا گروہ ہے جو اکثر مردوں جوان لڑکوں یا پھر جوان لڑکیوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اس متاثرہ مریض کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے دوان گروہ یہ گروہ انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کرتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں یہی عمل وہ ہیوانوں کے ساتھ دیکھ کرتے ہیں جیسے دودھ دینے والے جانور بھیڑ بکری بھیسے یا پھر گائے وغیرہ یہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اس قسم کے جنات کے عامل بھی انہیں لوگوں کے مال موویشی پر مسلط کرتے ہیں اور پھر ان کا نقصان کرتے ہیں جیسے دودھ نہ دینا یا پھر ان کے بچے مر جانا وغیرہ شامل ہیں دسوان گروہ اس گروہ میں شامل جن اور شیعاتین بھتوں یا پھر مورکیوں میں گھس کر لوگوں میں مشرکانہ بھت پرستی کے رواج کا موجب بنتے ہیں اس قسم کے جن مختلف طریقوں سے پجاریوں کو اپنے جال میں پھساتے رہتے ہیں جب کبھی یہ لوگ اپنے فرائز یعنی سلام اور سجدے میں کوتا ہی کرتے ہیں تو یہ جنات انہیں اور ان کے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کا دیتے ہیں اور انہیں بڑی طرح سے دکھ پہنچاتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں کلکتہ کی کالی دیوی جو کہ اس ماملے میں بڑی مشہور چلی آ رہی ہے اور یہ دیوی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہی ہے گیاروان گروہ اس گروہ میں وہ جنات اور خیاتین شامل ہے جو کانیوں ساہروں آملوں جادوگروں اور سفلی جادوگروں کے پاس خبریں لائے کرتے ہیں یا پھر اپنے آملوں کے جادو تاویز گنڈوں جھاڑ پھونکوں یا پھر دوسرے عوامل میں ان کی مدد کرتے ہیں یوں ان کے دم قدم سے ان آملین کی دکانیں گرم رہتی ہیں جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں یہ عام انسان نہیں جانتا ابن تیمیہ کے مطابق جب انسان نیکی سے غافل ہو کر برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطہ بھی بڑھ جاتا ہے بے حیائی اور فہش پرستی ایسی حالت میں بھی جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جنات بھی کئی طرح سے انسانوں کے جیسے ہوتے ہیں مثلا یہ برائی اچھائی پسندیدگی اور نا پسندیدگی جیسے عوامل بھی رکھتے ہیں دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے وہ کسی بھی انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں اکثر یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے ایک دفعہ ایک خاص موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام تعلیمات لینے کے بعد وہ واپس چلے گئے قرآن پاک کی صورت جن اسی موقع کی تناظر میں نازل ہوئی بعد ازان اسی موقع کے تناظر میں وہاں ایک وسیع اریز مسجد بھی تعمیر کی گئی جسی مسجد جن کا نام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کئی تعلیمات بھی دیں اور قرآن پاک میں مسنون دعائیں اور صورتیں پڑھنے